موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں درس حدیث کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ حدیث کی جو مشہور کتاب ہے تفصیل سے اس کا مطالعہ اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اس سے پہلے اس کے جو مختلف ابواب ہیں ان کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے اور آج ہمارے سامنے اس مشہور کتاب کا جو چیپٹر ہے وہ ہے غسل کے بارے میں نہنے دھونے کے جو مسائل ہیں کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اس میں زندگی میں پیش آنے والی مختلف چیزوں کا حل علاج طریقہ بتایا گیا اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کوئی گوشہ تشنا رہنے نہیں دیا ہر جگہ سہولت ہر جگہ آسانی اور ہر جگہ رہنمائی ہماری کی گئی تاکہ ماننے والے امت کے افراد بھٹکے نہیں ادھر ادھر اور یہی تو شان ہے سرات مستقیم کی کہ تمام باتیں اس میں کھول کھول کر بیان کی جائیں اب نہانے دھونے کے جو آداب غسل کے اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ بہت سے بھائی اور بہت ساری بہنیں اگرچہ کہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئی ہوں گی مگر انہیں دین کے بنیادی مسائل تک نہیں معلوم وضو طہارت غسل وغیرہ کی بنیادی چیزیں اسے تک وہ واقف نہیں ہیں اور بعض اوقات غیر ضروری تکلفات شرمہ شرمی کی وجہ سے وہ نہ کسی سے پوچھتے نہ خود جانتے زندگی بھر جاہل اور زندگی بھر نادان ایسے ہی وہ گزرتے ہیں نہ صحیح وضو کر سکتے نہ صحیح تیمم کر سکتے نہ غسل کر سکتے تو جو لوگ دین کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہیں کتنے افسوس کی بات اور دوسرا نکتہ ہے اس میں غور کرنے کا یہ کہ اسلام اتنا پاکیزہ صفائی پسند اور نظافت کا دین ہے کہ وہ اس نے اپنے ماننے والوں کی ہر جگہ رہنمائی کی جیسے اس سے پہلے وضو کے مسئلے میں مسواق کے مسئلے میں اور دیگر چیزوں میں آپ سن چکے ہیں بہت ساری باتیں اسی طرح سے غسل کا مسئلہ بھی ہے نہ نہ یہ انسان کی ایک ضرورت ہے اور غسل کو مختلف حصوں میں تخصیم کیا گیا ایک فرض ہے اور ایک مسنون ہے جیسے جمعہ کا غسل ہے احرام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا میدانِ عرفات وہاں اس دن آپ نے غسل کیا تو یہ غسلِ مسنون کہلائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبتوں میں غسل کیا اور ایک ہے جس کو آپ جائز اور مستحب کہلیں کہ کبھی بھی آپ پرش ہونے کے لیے یا موسمی اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا میل کچل کو دور کرنے کے لیے آپ نہاتے ہیں تو یہ ایک مستحب اور عام غسل ہوگا تو ہر غسل کے انداز کہ کیسے غسل کرنا چاہیے ایک جیسا ہی ہے البتہ اس کی شرائط جو ہیں کب کس پر کونسا غسل ضروری ہے یا نہیں ہے وہ الگ الگ ہے یعنی غسل کی نویت الگ الگ ہے طریقہ ایک ہی ہے چاہے آپ فرض غسل کریں مسنون غسل کریں مستحب غسل کریں ہر ایک کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے مثلا جو فرض اور ضروری ہے ناپاکی کی حالت میں جس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے یعنی بڑی ناپاکی جیسے جنابت کا غسل ہے کہ آدمی کے لیے اس وقت نہانا ضروری ہو جاتا ہے اسی طرح سے احتلام وغیرہ ہو تو اس کے لیے نہانا ضروری ہو جاتا ہے تو یہ جو غسل ہے یہ ضروری اس لیے ہے کہ اس کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اور مسلمان پر نماز دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے تو یہ غسل اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ نماز ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اس کی ایسی عبادت ہو سکتی ہے اور اس میں بھی احتلام کی حالت میں دو باتیں ذہن میں رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اس سلسلے میں تفصیل دریافت کی جس کو بعض اوقات ہم کہتے ہیں وے ڈریم مثلا کہ خواب میں اس طرح کی کوئی قیفیت ہو تو کیا کرے تو اس کے لیے کہا گیا کہ اگر اس کی علامتیں دکھائی دے رہی ہیں تو پھر تو غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے لیکن آدمی کو صرف خواب یاد آ رہا ہے لیکن کوئی علامت ایسی نہیں یعنی کپڑے کوئی قراب نہیں ہوئے اس کی کوئی علامتیں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں غسل اس پر ضروری نہیں ہوگا دوسرا جو غسل ہے مسنون جیسے جمعہ کا غسل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مناسبتوں میں غسل کیا کرتے تھے آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو احرام باننے سے پہلے آپ نے باقیدہ غسل فرمایا میدانِ عرفات سے پہلے آپ نے غسل کیا پراپر تیاری کیا آپ نے ایسے ہی مختلف مناسبتوں پر اب کیسے غسل کرنا چاہیے اس کے لیے جی کی حدیث کے اندر وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا حضرت ام المؤمنین مائمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تفصیل اس کی بیان کی جو بخاری اور مسلم میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل کرتے تھے وہ بڑے سمپل انداز سے ہم بتا دیتے ہیں چاہے غسل فرض ہو غسل مسنون ہو یا ایسے ہی فرش ہونے کے لیے مستحب اگر اسی طریقے کے مطابق آدمی نہ آئے تو سب چیزوں کو یہ کور کرے گا اور اس کے بعد الگ سے وضو کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی کیا کرنا چاہیے اس کو نمبر ایک پہلے تو ظاہر ہے کہ جب آپ باترون میں جائیں گے تو پہلے ہاتھ دھولیجی اچھی طرح سے پھر اس کے بعد میں استنجا یعنی آدمی پرائیوٹ پارٹس کچھ دھو کر صاف کر لے اس کے چاہے آپ سابون لگائیں یا جیسے آپ صاف کرنا چاہیں اس کے بعد وضو کیجئے جیسے نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں سارا وضو یعنی ہاتھ دھویں گے کلی ناک صاف کریں گے چہرہ اور پھر اس کے بعد میں دائیں ہاتھ کونی تک بائیں ہاتھ کونی تک پھر سر کا مسا پاؤں نہیں دھویں گے سارا وضو کریں گے سوائے پاؤں دھونے کے پھر اس کے بعد پانی اپنے سر پر ڈالیے اور اس کے بعد دائیں طرف کا حصہ اور پھر بائیں طرف کا حصہ پھر آپ اگر سابون سوپ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے پھر آپ سادہ پانی اوپر ڈال لیجئے جب وہ سابون کا سر چلا گیا اور غصول آپ کا ہو گیا جب آپ نکل رہے ہیں باتروم سے تب پاؤں دھو لیجئے یعنی ہاتھ دھویں پرائیوٹ پارٹس وضو سر اور اس کے بعد آپ کا بدن باڈی پھر اس کے بعد پاؤنڈ ہو کر آپ باتروم سے باہر آ جائیے جب باہر آ جائیں گے تو وضو کے بعد والی دعا پھر پڑھ لیجئے یہی آپ کا غصول ہے جو غصول فرض ہو جائے تب بھی مسنون غصول آپ کرنا چاہیں مناسبتوں پر تب بھی اسی روٹین کے مطابق آپ غصول کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے ہر وقت آدمی اسی طرح کرتا رہے ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہوگا اور دوسرے سارا جسم بھی بھیگ رہا ہے اس کا اور سارے جسم کی صفائی بھی ہو رہی ہے تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دوبارہ اس کا علق سے وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی جیسے کہ عبودعود اور ترمیزی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصول فرماتے اس کے بعد پھر علائدہ سے وضو نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ غصول کے اندر ہی جو آپ وضو کر رہے ہیں وہ کافی ہے اس کے لئے علق سے پھر سے وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ ہے غصول مسنون یعنی طریقہ غصول کرنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کیا کرتے تھے اور اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے ہر مسئلے کے اندر خنات حفائت شاعری میانہ روی کا راستہ اختیار فرماتے اور آپ پانی کے استعمال میں بھی بہت تعقید فرمایا کرتے تھے کہ تم پانی کو ضائع مت کرو حتیٰ کہ تم بہتی نہر کے قریب ٹھہرے ہوئے ہو تو نہر میں تو پانی بہت ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو ضائع کریں نہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نارمل انداز تھا وہ کیا تھا اور یہ میں پیش کرنے سے پہلے ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے اس لئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث جو کہ بہت صحیح روایت کہان اوسطا ایک مد سے وضو پورا کر لیا کرتے تھے ایک مد ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پورا وضو فرمایا کرتے تھے اور ایک سا یعنی چار مد تو چار سے پانچ مد میں آپ پورا غصول فرمایا کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں بہت احتیاط سے اگر میں کہوں تو آج کل اکثر و بیشتر لوگ یہ پانچ مد میں تو شاید وضو بھی نہ کریں غصول تو دور کی بات ہے وضو بھی نہ کریں ہم جب نل کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد وضو کے لیے تو جو پانی بہتا ہے اس بہنے والے زائے ہونے والے پانی سے نہ جانے کتنے لوگ وضو کر سکیں اتنا پانی ہم بہا دیتے ہیں یعنی شروع سے لے کر ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک پوری سپیڈ میں پانی بہ رہا ہے اور اس پہ ایک بالٹی تو نیچے بہنے میں چلا جائے گا یا بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسی مقدار میں غصل کریں جیسے افریقہ کے بعض علاقے ہیں جنہیں پانی لینے کے لیے کئی کئی میل دور جانا پڑتا ہے اب ایک آدمی چار میل پانچ میل کا سفر کر کے جائے پانی لینے کے لیے اور وہاں سے ایک یا دو بالٹی پانی لے آئے وہ تو کیا وہ پانی کو ضائع کرے گا پھر چار میل جو چلنا پڑا اس کو پھر وہ کوشش کرے گا کہ ایک ایک بوند اس کی بچائے اور جتنی ضرورت ہے اسی کی اندر اندر اپنے آپ کو رکھے بہت احتیاط کے ساتھ وہ استعمال کرے گا ابھی بھی ایسے کچھ لوگ ہیں اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پانی کا بہت زیادہ شارٹیج ہے اور بہت انتہائی مسئلہ ہے ان کے لیے پانی کا تو شریعت چونکہ سب کے لیے ہے تو شریعت میں جو ریکوائرمنٹ بتائے گئے وہ ایسے جو سب کے لیے زیادہ سے زیادہ یوسفل ہو سکیں لیکن یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ لازم وضو اتنے ہی پانی سے کرنا چاہیے یہ میں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو یا غصول کے لیے جس مقدار میں پانی استعمال ہوتا تھا ایک آوریج اندازہ اس کا یہ سراف سے جیسے ہر جگہ منع کیا گیا کسی طرح پانی کے مسئلے میں بھی منع کیا گیا وہاں بھی احتیاط کیجئے پانی کو ضائع مت ہونے دیجئے غصول کے مسئلے میں بھی خاص طور پر وہ لوگ جو سہولتوں سے ماشاء اللہ ان کے گھر ان کے باتروم اور ان کے روم سب ساری قسم کی سہولتیں وہاں رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آپ شاور کھول دیئے اور پتا نہیں چل رہا کہ کتنے بالٹی پانی تو ضائع ہو رہا ہے اس کے اندر ضائع مت ہونے دیجئے آپ کو ضرورت ہو تو ایک نہیں دو بالٹی دو نہیں چار بالٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں مگر ضائع ہونے سے بچائیے تو بہرحال ہم بتائیے رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غسل کا طریقہ تھا غسل کے لیے جو پانی استعمال ہوا کرتا وہ اب اس کے بعد میں جو ایک جمعہ کا مسئلہ ہے خاص طور پر اور جمعہ کے دن کا غسل غسل کا طریقہ تو وہی ہے لیکن یہاں ایک کوششن پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن نہانا کیا یہ ضروری ہے یا یہ صرف سنت کے درجے میں ہے اکثر و بیشتر علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ یہ سنت موقعہ کے حیثیت اس کی ہے کہ آدمی کو کوشش وضو کر کے بھی اگر آپ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے غسل نہیں کیا تو اس لئے آپ کا جمعہ نہیں ہوگا ایسے نہیں ہے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے جمعہ کے دن بہتر ہے مسنون ہے کوشش کرنی چاہیے اور بعض عیمہ جیسے امام مالک رحمت اللہ وغیرہ نے اس کے واجب ہونے کو پسند کیا ہے کہ آدمی اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کیونکہ یہ وجوب کا درجہ اس کا رکھتا ہے تو اس میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی رسول اکرم نے ارشاد فرمایا غسل الجمعات واجب على كل محتلی من کہ جمعہ کا غسل ہر محتلیم پر ضروری ہے واجب ہے تو یہاں محتلیم کیا ہے اس کے سمجھنے میں علماء کے درمیان دو رائے ہیں ایک تو احتلام یعنی ظاہری معنی اس کا یہ ہے کہ جو ناپاکی کی حالت میں ہو جس کو احتلام ہو گیا ہو اس کے لیے تو ضروری ہے اس میں تو کوئی شک و شبے کی کسی اعتبار سے بھی بات نہیں ہے لیکن اسی لفظ کا ایک دوسرا مفہوم ہے عمر کے حساب سے یعنی جمعہ کا غسل نابالغ بچوں پر بچیوں پر فرض نہیں ہے بلکہ بالغ لوگوں پر فرض ہے اس وقت وہ اس حالت میں ہو یا نہ ہو لیکن ایج وائز اگر ان کی عمر بلوغت کے سن کو پہنچ گئی تو جمعہ ان کے اوپر ضروری ہو گیا بچوں پر جمعہ ضروری نہیں ہے لیکن بڑوں پر تو بڑوں کے لیے یہ تعیین ہے حد بندی ہے اسی کو بلوغت کہا جاتا ہے تو یہ دونوں مفہوم ہیں لیکن ایک اور حدیث سے ان علماء کی تائید ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے فرض نہیں ہے یعنی واجب نہیں ہے مگر بہتر ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو فرمایا جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو جمعہ کے دن آئے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے تو اسے غسل کر لینا چاہیے اور ایک جگہ آپ نے حکم دیا اور وہ ابو دعود اور ترمیزی وغیرہ کی جو روایت ہے جن کو ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں یہ حسن لی غیری ہی ایک حدیث کی 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 تیگری ہے اس درجے کی یہ حدیث ہے کہ کوئی آدمی جمعہ کے دن اگر غسل کرے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے ونعمت یعنی ایک بہتر اور اچھی چیز ہے اور اگر کوئی غسل کر لے تو وہ افضل کام کر رہا ہے تو یہاں افضل کہا گیا پہلی حدیث میں واجب اور یہاں افضل تو اسی سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ اگر جمعہ کے دن نہائے نہانے کی کوشش کرے مسنون ہے لیکن فرض اور واجب نہیں کبھی بعض حالات میں آدمی اگر چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس سلسلے میں ایک مسئلہ بھی بیان کیا گیا یا اس کا ایک ہسٹاریکل بیک گرونڈ ہے جمعہ کے غصول کے بارے میں ابتدائی زمانے میں مدینہ منورہ میں مسجد جو بنائی گئی تھی بہت مختصر تھی اور پھر اس کی چھت بھی بہت اونچائی پر نہیں تھی یعنی مسجد بھی محدود تھی اور چھت بھی بہت ہی نیچے تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسی عمارت ہو کچھی قسم کی اور چھت بھی اس کی بہت نیچے ہو تو اس کی وجہ سے ہوا وغیرہ وینٹیلیشن اس کا انتظام زیادہ نہیں ہو سکتا اب لوگ بھی بہت آتے تھے گرمی کا موسم کام کرنے والے اور خاص طور پر جو لیبر قسم کے لوگ تھے صحابہ کرام میں جو بہت مشقت کا کام کرتے چاہے کھیتی باری کا ہو محنت مزدوری کے کام ہو ایسے کیا کرتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو ابودعوت کی ایک حدیث ہے تو انہوں نے اس انداز سے بیک گرونڈ بتایا پسے منظر کہ لوگ کسرت کے ساتھ جب مسجد میں آتے تو مسجد دنگ پڑ جاتی اور پھر بیلڈنگ بھی کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی تو اس کی وجہ سے تکلیف دے ماحول بن جاتا کہ وہ کام کاج سے ویسے ہی آتے تو پسینہ اور اس کی وجہ سے جو کس مل پیدا ہوتی تو وہاں ظاہرے کے لوگوں کے لیے بھی کچھ تکلیف دے ماحول تھا تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جب مسجد میں آؤ جمعہ کے دن نہا دھو کر ساف سترے کپڑے پہن کر خوشبو کا استعمال کر کے آؤ تو یہ سب چیزیں مسنون ہیں اس لیے کہ جب اکریمہ نے یہ سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کیا تمہارا خیال ہے کہ جمعہ کا غسل ضروری ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا نہیں واجب تو نہیں ہے مگر پاکی صفائی کے لیے بہتر ہے اگر کوئی آدمی غسل کر کے آئے تو ایک اچھی بات ہے ملاقات وغیرہ کریں گے تو آپ کی وجہ سے آپ کے کپڑوں کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو تو اچھی بات نہیں ہے تو اس لئے یہ عداب محفل میں پاکی صفائی کا احتمام کر کے آپ آئیں اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی آدمی غسل نہ کرے تو یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی یہ جو کلیر وضاحت ہے اس وضاحت کے بعد یہ مسئلہ پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کرے مسنون ہے لیکن کسی وجہ سے اگر غسل نہ کر سکے تو اس کی وجہ سے اس کے جمعہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ آداب جمعہ اس کا جہاں تک تعلق ہے جیسے ہم نے کہا کہ اس میں تو یہ بات بتائی گئی کہ آدمی جمعہ کے دن نہاق دھو کر صاف سترے جو کپڑے ہیں وہ پہنے بلکہ حدیث کے مطابق جو اس کے پاس بہترین اور مناسب خسم کی خوشبو ہے وہ لگا کر اینہ اپنے آپ کو مناسب انداز سے تیار کرے اور مسجد میں جائے تو یہ اس کے لیے کمال تحارت اور ایک پاکیزگی کا ایک ماحول ہوگا کہ آپ روحانی طور پر تو سواب لینے کے لیے جا رہے ہیں جسمانی طور پر بھی آپ پاک وصاف ہو کر جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں جیسے اور احادیث میں جمعہ کے حاضری کے جو آداب بتائے گئے اس میں بھی یہ چند چیزیں کہ آدمی نہائے کپڑے پہنے خوشبو کا استعمال کرے مسواق کا استعمال کرے ان سب چیزوں کو جو ہے الگ سے بھی ذکر پر فرمایا تھا صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ دیکھئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشفق اور مہربان اپنی امت کا کتنا درد اور خیال آپ کے اندر پایا جاتا تھا آپ نے فرمایا حق على كل مسلم یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کیا ہے گسل کر لیا کریں اور اس میں آپ نے مزید وضاحت فرمائی کہ ایسا گسل جس میں آپ اپنا سر اپنا جسم وغیرہ صاف کریں دھوئیں یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس میں کئی نکتے ہیں غور کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن یعنی یہ سکتے ہر دوسرے دن کر لیا کریں ایک دن چھوڑ کر یہ بھی نہیں تو تیسرے دن کر لیا کریں ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو نہائیں اور وہ بھی نہانے کے بارے میں بھی کہا گیا یہ نہیں ہے کہ صرف پانی اوپر ایسے بھال ہیں بلکہ آپ نے فرمایا جس میں اپنے بال وغیرہ صاف کریں مطلب ہے کہ آپ صحی طور پر نہائیں تاکہ محل کچھل اور اس کے اثرات نہ رہیں اس میں ایک اور نکتہ ہے کہ مسلمان اپیرنس اس کا ظاہری حلیہ شکل و صورت صاف ستری ہونی چاہیے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ تم نماز کے لیے جانے سے پہلے زینت یعنی باقاعدہ احتمام کرو پرپیریشن یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جیسے چاہے اٹھ کر چلے گئے اور جمعہ کا بھی کوئی احتمام نہیں لگتا ہے کہ آپ سو رہے تھے اور جمعہ کا اچانک خیال آیا تو ایسے ہی بھاگے بھاگے آگے یعنی جمعہ کے لیے پرپیریشن ہونی چاہیے جمعہ کے لیے تیاری ہونی چاہیے ایک مسلمان گھرانے سے یہ محسوس ہو اس کو دیکھ کر کہ آج جمعہ کا دن ہے گھر میں بچے بڑے سب جو ہے اس کے لیے احتمام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک روحانیت پیدا ہوگی اس کی وجہ سے آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ایک فرہت دکھائی دے گی گھر کے اندر تو یہ ساری خوبیاں ہیں اگر اس کا ہم احتمام کریں اسی طرح جمعہ کے جو آداب ہیں وہ اور بھی اس کے علاوہ ہیں کہ جمعہ کے دن آپ جوہ بہت جلدی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں سور قحف فتنے دجال سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے سور قحف نور اور برکت کا ذریعہ ہے اور جو جمعہ کے دن سور قحف کی تلاوت کرے اس کے لیے اگلے جمعہ تک کم سے کم نورانی قیفیت ہوگی تو یہ سارے اس کے فائدے بتائے گئے اس وقت ہم جو بتا رہے تھے وہ غسل کا چیپٹر اور اس کا خلاصہ غسل چاہے کسی بھی قسم کا ہو اس کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے لیکن ان سب باتوں سے ایک نکتہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ پاک صاف نہا دھو کر صفائی پسند ہونا چاہیے ان کے کپڑے ان کا لباس ان کا جسم ہر چیز صاف ستری ہو تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا ایک اچھا اثر دوسروں پر جائے ایک اچھا میسج دوسروں کے لیے ہو اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ